اسلام علیکم ویورز ویلکم تو میر چینل ایک نئے ولوگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی اوست میویش اور آج میں جو ولوگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ مارننگ کا ہے صبح مارننگ روٹین میں میں گھر میں ہم میں اٹھی تو میں نے سوچا تھا رات کو ہی سوچا تھا کہ میں صبح ساری مارننگ روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو مارننگ ٹائم میں بچوں کو بچے بیٹ پہ ہی تھے اور میں اٹھ کے تو ناشتہ بنانے چلے گی اس کے بعد میں نے آپ کو اپنا ڈرائنگ دکھایا اور باقی روم سارے دکھائے کہ یہ میرا گہر ہے اور رات کو ہی کلین کہ کے سوتی ہوں اور ساتھ ساتھ کرتی رہتی ہوں جو ہوتا ہے میں اس کو اسی وقت کلین کر جاتی ہوں اور اس وقت پھر میں کچن میں گئی ہوں تو کچن کی ونڈو سے مجھے باہر دن بہت پیاری لگ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے اور آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی آج کا ولاغ اچھا لگے گا یہاں پہ مجھے لگا کہ میرے طوے کو تھوڑی رینڈنگ مینڈنگ کی ضرورت ہے تو پھر میں نے اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لیا دونوں طرف سے سیدھی سائیڈ سے بھی اور رولٹی سائیڈ سے بھی پیزا کٹا کی مدد سے اور یہاں پہ پھر میرے بیٹے کو بھوک لگی تھی اس کے لیے وہ کہتے ہیں میں نے بریڈ اور انڈا لینا تو پھر میں نے تھوڑے ویجیٹیبل سٹال کے اس کو بنا دیا اور ساتھ میں مائنیز لگا کے اس کو دے دیا اس کے بعد ہمارا ہوتا ہے ناشتہ ناشتے کے لیے سب لوگ اٹھتے ہی سب کو بھوک لگ جاتی ہے چونکہ سردیاں ہیں رات لمبی ہوتی ہے اس لیے سب ناشتہ سب کو چاہیے تو ساتھ ساتھ میں ان کو ناشتہ دیتی جاتی ہوں اور یہ لوگ کرتے جاتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ بڑے ہیں اور سارے خود ہی ناشتہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ باقی بچوں کے لیے اور ان کے بابا کے لیے ناشتہ بنا لیا ہے بنانے لگی ہوں یہاں پہ ان کے بابا کے لیے ایک بنا رہی ہوں اور آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ ویورز آج کل چھوٹیاں ہیں ہمیں سکول سے اور اس لیے ہماری مارننگ تھوڑی لیٹ ہوتی ہے ورنہ ہماری صبح تقریباً ہم لوگ مانچ بجے سارا گھر اٹھ جاتے ہیں سارے گھر والے اٹھ جاتے ہیں اور پھر بس ہماری روٹین سٹارٹ ہو جاتی ہے کچھ گھر کے کام اور کچھ بس اس طرح کے جو کام ہیں چھوٹے موٹے وہ ہوتے رہتے ہیں یہاں پہ رات کو میں نے مک سبزی بنائی تھی اور بچوں کو پراتھا کھانا تھا تو میں نے انہیں مک سبزی کو ڈال کے کوٹ لیا ہے آٹھا میں نے رات کو ہی گھون کے رکھ لیا تھا اور یہاں پہ میں ان کے لیے پراتھا بنانے لگی ہوں اور ان کو بہت بھوگ لگی ہوئی تھا اور وہ کہتی محمد جلدی سے پہلے مجھے دے دیں اور پھر اس کے بعد یہاں پہ میں نے پراتھا بنا لیا ہے اور بس ان کو میں سو کرنے لگی ہوں سو کرنے کے بعد آج کچھن میں اتنا ساتھ محس تو نہیں تھا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف تو بس اب اس کی کلیننگ کریں گے اور کلیننگ کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ سب سے پہلے جو رات کا سالن تھا اس کو ایک ڈبے میں ڈال کے نکال کے رکھ لیا ہے چائے میری تیار ہو چکی ہے ساتھ میں چائے بھی ہوں گے اور ساتھ میں کچھن کی کلیننگ کا کام ہوگا برطن یہاں پہ میں نے واش کر لیا ہے برطن واش کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میرا کچھن بھی صاف ہو چکا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی